سلام علیکم خوش آمدید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جناب جیسے کہ آپ نے تھمل دیکھ لیا ہے الحمدللہ آخر کار چار سے پانچ سال بعد ہم نے اچھے جانور پرچیز کی ہیں اور اس کی بریٹ پہ انشاءاللہ کام کرنے کا سوچ ہے میں آپ کو چیک کر رہتا ہوں کہ جو جانور ہم نے پرچیز کی ہیں اور کون سے جانور ہیں کہاں سے آئے ہیں کس گھر کے ہیں کس بلڈ لائن کے ہیں انشاءاللہ یہ چیز آپ کو چیک کر رہتے ہیں میں نے کہا یار ویڈیو تو بنتی رہتی ہے آپ کو یہ چیک کر رہا دوں کہ ہم نے جناب آخر کار پانچ سال بعد تقریباً مجھے پانچ سال ہو گئے ہیں گوٹ فارمنگ کرتے ہوئے اور پانچ سال میں الحمدللہ سیکھا ہی ہے اور اب یہ چیز ہے کہ ہم نے جانور جو اچھے پرچیز کی ہیں اب یہ صرف چار جانور ہیں ہمارے پاس پرچیز کی ہیں اور کیسے پرچیز کی ہیں کہاں سے آئے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں ٹریل دیتے ہیں پہلے میں آپ کو چیک کر رہا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی موپر کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی فیس بیوٹی چیک کریں یہ اس کی میں آپ کو بلڈ لائن بھی بتاتا ہوں اور یہ دیکھیں سنگ چیک کریں آنکھیں چیک کریں اور صحیح یعنی کہ فیس چیک کریں یہ اچھی بلڈ لائن کی ایک نشانی ہوتی ہے ادھر لیا روشنی میں ہاں ادھر پر ٹھیک ہے اچھی بلڈ لائن کی ایک نشانی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں سنگ دیکھیں آپ سنگ بلکل اس کے چھوٹے ہیں نرم سنگ ہیں بلکل اور یہی پہ بینڈ ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھ لیں آپ ہائٹ لیند بھی اچھی ہے تقریبا ابھی پٹھ ہے تک ہم ٹھلٹی فور ہائٹ ہے یہ جناب پہلے نمبر پہ یہ چیز آ جاتی ہے یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ دیکھیں پریگنٹ ہے تقریبا تین مند کی پریگنٹ ہے اور ماشاءاللہ فیس بیوٹی دیکھ لیں آپ مکھی چینی ہمیں زیادہ سب سے زیادہ شوک تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اور بھی پٹھیں چیک کرواتے ہیں جی یہ آئیوے جی پہلے میں بتاتا ہے چلو یہ آئیوے جی یہ شبلی بلڈ لائن ہے چودری محسن صاحب کے گھر کی ہے اور شبلی ایک بہت اچھی بریڈ ہے اور بہت اچھی خاندان ہے یہ چودری محسن صاحب ہیں باولنگر سے ان کے گھر کی بریڈ ہے جی تو بہت اچھی بلڈ لائن کی ہیں یہ شبلی کی بیٹی کی بیٹی ہے شبلی کی بیٹی کی بیٹیاں ہیں باپ ان کے بچے یہ آئے ہوئے ہیں یہ شبلی کے ایسے کہلے ہیں پوتی ہے شبلی کی اس کے بیٹے کی بیٹیاں ہیں شبلی کے بیٹے کی بیٹیاں ہیں اس کے بعد دوسری نمبر چھوڑ دیں دوسری نمبر پہ یہ دیکھیں یہ آجاتی ہے پٹھ میں نے دیکھا یہ دو دانت ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی آپ فیس بیوٹی چیک کریں اور اس کے بعد چیز کوالٹی چیک کریں اور ماشاءاللہ فیس چیک کریں نکوڑا کان چھنگ اس کے بعد آنکھیں ہر لیات سے اب یہ کوالٹی یہ بھی اسی کی قزن ہے یہ بھی شبلی کی پوتی ہے ہمارے لفظوں میں پوتی کہتے ہیں یعنی کہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ چیز اچھی خریدی ہیں تو اس کا آپ کو خاندان پتا ہونا چاہیے کم سے کم کیسی ہیں اور بلڑ لائن کیسی ہے اور اس کے بارے میں میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں جو بھی جانور میں نے خریدی ہیں ٹھیک ہے جی ایک یہ پٹھ ہے جی اور ماشاءاللہ اچھے دودھ دینے والی بنے گی انشاءاللہ پونچ وغیرہ ہر چیز ہر پوائنٹ کی لحاظ سے یہ بہت تین چیز ہے چھوڑ دیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تقریبی اسی چھ سات مہینے کی ایج ہے یہ دیکھنے اب یہ دیکھیں جی اور یہ دیکھیں جی ایک آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ میں نے ویڈیو لگائی تھی میں بہاول نگر آرف والا گیا تھا رائے افضل خرل صاحب کے پاس یہ پٹھ جناب ان سے لے کے آئے تھا یہ ان کی شبو بلڑ لائن ہے ان میں سے ہوئی ہے یہ چیز چیک کریں بال ان کے ایسے ہیں جیسے ریشم کی طرح بلکل ملائم بلکل ملائم چیز یعنی کہ کوالٹی فیس بیوٹی چیک کریں اور مین دیکھیں آنکھیں ان کی بلکل علیدہ ہیں آنکھیں یہ بھی ایک اچھی بلڑ لائن کی نشانی ہوتی ہے ماشاءاللہ جالر بھی فیس نکوڑا پونچ ہر لحاظ سے ماشاءاللہ اچھا جانور ہے تو اب آج سے آیا ہے انشاءاللہ سب بھائیوں کی دعائیں چاہیے کہ اچھی ایک بلڑ لائن پر کام کر سکے ہمارا یہ بریڈنگ پر کام کرنے کا زیر ہے ابھی ہم پٹھو رہا انشاءاللہ کوئی میل اچھا ڈھونڈ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی جلدی آئے گا اور بھائیوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ اچھی بلڑ لائن کا اور انشاءاللہ ابھی تو کوشش دعاؤں کی درخواست یہی ہے کہ ہمارے لئے دعا کریں چھوڑ دو دعا کریں تاکہ اچھے پر کام کر سکیں اچھی سے اچھے جانور پر اور سب بھائیوں کے انشاءاللہ انشاءاللہ شوق کروائیں گے سب بھائیوں کے شوق کروائیں گے تو خصوصی دعا کیجئے گا انشاءاللہ اللہ ہمارے کام میں برکہ ڈالے اور مین مقصد یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں پانچ سال چار پانچ سال تجربے کی ہیں اور سیکھا ہے اس کے بعد انہی جانوروں میں سے میں نے اچھے جانور بنائے ہیں بچے آئے ہیں وہ سیل کر کے میں نے اچھے بنائے ہیں میں نے سارے نہیں سیل کیے اب یہ دیکھیں جانور سارے موجود ہیں لیکن کچھ جو میں نے سوچ رہا تھا کہ سیل ہونے والے ہیں وہ میں نے کر کے ایسا ایسا اچھے جانور پرچیز کر لی ہیں اب کچھ بچے آئے ہیں وہ نارمل ہیں لیکن پھر بھی جو جانور آپ دیکھیں کہ آپ کا فائدہ نہیں دی رہا اس کو آپ سیل کرتے ہیں اور آہستہ سے آہستہ سستی اچھی چیزوں سے اور ماشاءاللہ اچھی بلال لین پر اس طریقے سے آ سکتے ہیں تو آج کی جنابی ہمارے ویڈیو تھی امید ہے آپ دعا ضرور کریں گے ہمارے لئے اور شوق بھی آپ کو پسند آئے گا آج ہمارے فارم پر جانے کے نئی بکریان جو آئی ہیں تو چلیں انشاءاللہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دعاوں میں یہ ضرور یاد رکھی گا جزاک اللہ